نمسکار دوستو آپ کا بہت بہت سوگر کرتا ہوں میں ہمارے اس یوٹیوب چینل ٹیک پنگس سرمہ جی میں اور آسا کرتا ہوں کہ آپ کو اس بیوڈیو سے ضرور کشنا کو سیکھنے کو ملے تو آج کے اس بیوڈیو میں ہم لوگ یہی بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے اندر ٹیلیگرام کو کیسے استعمال کر سکتے اور اسے کیسے یوج کر سکتے ہیں تو بیسیکل ہمارے پاس یہاں پر دو میتھرڈ ہو جاتا ہے جس میں ہم ایک جو ہے ٹیلیگرام کو سوپٹر کے مادہم سے یوج کریں گے اور ایک جو ہے بداؤٹ سوپٹر کے مادہم سے یوج کریں گے مطلب اس میں ہم لوگ پڑاوجر کا استعمال کریں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کمپیوٹر میں ٹیلیگرام کو پرمنٹلی یوج کرنا چاہتے ہیں یا پھر لانگ ٹرم کے لیے آپ کو ٹیلیگرام کو یوج کرنا ہے تو آپ کو میں سجسٹ کروں گا کہ آپ سوپٹر والے مادہم سے جائیے جس میں آپ کے کمپیوٹر کے اندر ہم لوگ ٹیلیگرام کو انسٹال کریں گے اور اس کے بعد جو مہاں پر اس کے اندر آئیڈی لاغن کریں گے اور ہمارے پاس دوسرا میتھرڈ یہ ہے کہ جس میں آپ کو جو ہے ٹیمپری یا پھر کبھی کبھی آپ کو ٹیلیگرام کو یوج کرنا پڑتا اپنے کمپیوٹر کے اندر تو ہمیں یہاں پر جو ہے اپنے براؤجر کے مادہم سے ٹیلیگرام کو یوج کریں گے جس میں آپ کو کوئی بھی سوپٹر کو انسٹال کرنے کی آئے سکتا نہیں پڑے گی تو چلیے بیڈیو کو بینہ کسی ٹائم کو ویسٹ کیے وہ بیڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ آپ جو ہے ٹیلیگرام سوپٹر کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں مطلب سوپٹر والے مادہم سے تو اگر آپ چاہتے ہیں بیڈیو کو تھوڑا سکیپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ بیڈیو میں کنٹینیو بنے رہی ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں اپنے کمپیوٹر کے اندر براؤجر کو اوپن کرنا ہوگا براؤجر اوپن کرنے کے بعد آپ سرچ بار پر آئیے اور یہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے ٹیلیگرام جیسے آپ اس طریقے سے سرچ کریں گے آپ کو یہاں پر ٹیلیگرام میسینجر دکھے گا اور آپ اس کے اوپر کلک کیجئے ٹیلیگرام پہ پیسی اینڈ لونکس اس طریقے سے کچھ دیکھے آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ کو یہاں پر get ڈیلیگرام پہ وینڈوز جو بھی آپ کا کمپیوٹر رہے گا وہاں پہ آپ کو وینڈوز دکھنے لگے گا اندر آپ اس کے اوپر کلک کیجئے تو جیسے آپ کا سوپٹر ڈانلوڈ ہو جائے دانلوڈ ہونا کے بعد آپ کو سوپٹر کو اوپن کرنا ہے open کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر language select کرنا ہم by default English میں ہی ہم use کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب میں ok next کے اوپر click کیجئے and then next next پر click کرنے کے بعد آپ کا کچھ اس طریقے سے software installing start ہو جائے گا and then آپ finish کے اوپر click کیجئے آپ کا software open ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارے telegram نام سے software آ چکا ہے تو اسی طریقے سے ہم جو telegram کو use کر سکتے ہیں اب then آپ telegram کو جیسے open کریں گے open کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے interface نظر آئے گا جہاں آپ کو barcode دیکھے گا تو آپ یہ جو اپنے android phone کے اندر setting میں جا کر devices کے اندر ایک آپ کو option ملے گا barcode scan کرنے کا آپ وہاں سے barcode scan کر کے بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ آپ کے پاس first time آپ install کر رہے ہیں تو آپ نیچے mobile number سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ second time بھی کر رہے ہیں تو آپ mobile number سے بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو suggest کروں گا آپ mobile number سے کیجئے وہ best method ہے تو یہاں پہ mobile number آپ fill کیجئے and then fill کرنے کے بعد next کے اوپر click کیجئے and then آپ کے جو smartphone میں یا پھر کہیں پر بھی telegram اس id سے login ہوگا مطلب اس number سے تو وہاں پہ آپ کو code جو ہے نظر آ جائے گا اور اگر آپ کو smartphone میں یا پھر کہیں پر telegram میں code نہیں آ رہا ہے تو آپ sms کے دورہ بھی اسے receive کر سکتے ہیں نیچے آپ کو send by sms کا option ہے اس پہ آپ click کیجئے sms میں آپ کا آ جائے گا code fill کرنے کے بعد telegram آپ کا open ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ telegram open کر سکتے ہیں and then آپ close کریں گے and یہاں پہ آپ کو جو ہے یہاں سے بھی close کر دینا ہے close کرنے کے بعد آپ جو ہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں دوسرے method کے بارے میں جہاں پہ ہم without کسی software کو use کی ہوئے browser میں use کریں گے تو آپ کو browser میں آنا ہے آنے کے بعد simply آپ جو ہے یہاں پر browser کے اندر آئیے and then آپ یہاں پر telegram search کریں گے آپ telegram جیسے search کریں گے search کرنے کے بعد آپ کے سامنے نیچے میں telegram web کا اس طریقے سے ایک option نظر آئے گا آپ اس کے اوپر کلک کریں گے and then that's it یہاں پہ آپ کا سارا چیز ہو چکا ہے آپ کو یہاں پہ کوئی software install نہیں کرنا یہاں پہ simply آپ جیسے login کرتے ہیں اس طریقے سے یہاں پہ login کر سکتے ہیں کچھ دیر پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یہاں پر mobile number fill کر کے یہاں پہ login کر لیجے یا پھر آپ جو اپنے device سے login کرنا چاہتے ہیں تو آپ barcode scan کر کے بھی کر سکتے ہیں